جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ری نوٹ، ویلنیس نووہ، داد، خاد، خجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ، ایک لا جواب دوائے تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں ایک مرتبہ ایک بادشاہ دروان میں آ کر بیٹھا اور ایسا وقت تھا کہ لوگ اپنی اپنی درخواستیں پیش کر رہے تھے کچھ دھوستے بھی لے کر آئے تھے ان میں سے کوئی دیہاتی آدمی رہا ہوگا اس نے بیگن پیش کیا اپنے کھیت سے لائیا ہوا بادشاہ سلامت قبول سرپائی اور بادشاہ نے اس کو دیکھا رنگ بھی اچھا خوشنما معلوم ہو رہا ہے ایک درباری سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کو یہ چیز پسند آ رہی بہت مزاشناس لوگ ہوتے ہیں دربار میں دیکھا کہ بادشاہ کو اچھا لگ رہا ہے کہنے لگا بادشاہ سلامت اس سبزی کا کیا کہنا اس کے اندر بڑی خصوصیات تھیں بڑی خوبیاں ہیں اور پھر اس نے گنانا شروع دیا اور شاید اتنی خوبیاں گنائی ہو جو خود ان کے اندر موجود نہ ہو کہ یہ اس کا رنگ بھی بہت اچھا اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا سہت کے لئے بھی بہت مفید اور دیکھئے چونکہ یہ بہترین سبزی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر تائی بھی رکھا ہے وہ جو اس کے اوپر ہیں زبان سے بھی آدمی کیسے کیسے کھام لیتا ہے تو کہنے کے دیکھئے اللہ نے اس کے سر پر تائی بھی سجایا بادشاہ نے کہا بہت انجام بادشاہ پر پسند آیا آج یہی بنایا جائے یہی ہوں پھائے بنایا گیا اور بادشاہ نے استعمال کیا لیکن اس کے کھانے کی وجہ سے بادشاہ کے پیٹ میں درد ہو تکلین فوق جو اگلے دن بادشاہ دربار میں آیا تو مزائی برہم تھا کہنے لگا یہ بیگن بہتی بری چیز ہے بہتی غراب وہ جو درباری تھا جس نے کل تعریف کی تھی وہی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ جی حضرت بادشاہ سلامت یہ بہتی بری سبزی ہے اس کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے اور چونکہ یہ بہتی بری سبزی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر ایک کھیلہ بھی ٹھوک دیا ہے جس کو کل تاج قرار دیا تھا اس کو آج کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر کھیلہ ایک میرہ ٹھوک دیا بادشاہ سنتا رہا جب اس سے رہ نہیں گیا تو اس نے کہا انجیب بات ہے کل تو تم اسی سمجیم کے بارے میں مو بھر بھر کر تعریف کر رہے تھے آج تم اسی کی انتنی برائی میان کر رہے ہو تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سنامت بات یہ ہے کہ ہم نوکر آپ کے ہیں ہم بیگن کے نوکر نہیں لیں آپ کی نوکری کرتے ہیں تو اس لیے جو چیز آپ کو اچھی لگے گی اس کی ہم تعریف کریں گے اور جو چیز آپ کو بری لگی گی ہم اس کی برائی بھی آئر کریں